میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی سمبب ہو اپنی پہچان مت خوئیے بھارتیہ بھوجن کے اس طرح سے شروع کریے اپنی پہچان واپس لائیے بہنے بھارتیہ بھوجن ہی اپنے پریوار میں اور اپنے جیون میں اپنائیے یہ جو انگریزیت کا بھوجن ہے پیشا برگر ہوت ڈاگ کول ڈاگ چاو مینز اس میں کہاں پھز گئے آپ نے اور آپ جانتے ہیں یہ پیشا برگر ہوت ڈاگ کول ڈاگ سب بنتے ہیں گائے کے ماس سے یا سور کے ماس سے کیونکہ اس کو بنانے والی جو کمپنی ہے میک ٹوننڈ اور ایک ہے کینٹ کی فرائیڈ چکن یہ دونوں کمپنیاں اپنی بولتی ہیں کہ پیشا اور برگر ہم بناتے ہیں سور کے ماس سے اور ان کی جو بنتی ہے نا مہگی اور چاو مین وہ بناتے ہیں گائے کی چربی کے نکالے ہوئے رس سے اب ایک طرف آپ بولو گو ماتا کی جے اور دوسری طرف کھاؤ پیشا برگر یا ہوت ڈاگ یا دوسری طرف کھاؤ چاو مین تو گو ماتا کیسے جے ہونے والی ہے تو اگر گو ماتا کی جے کرنی ہے تو یہ پیشا برگر ہوت ڈاگ کول ڈاگ انگریجی کے بھوجن بند کر دیجئے تو آپ بولیں گے جی کیا کھائیں ہندوستانی بھوجن کھائیے کوئی کمی تو ہے نہیں اپنے پاس آپ کہیں گے ہندوستانی بھوجن میں فاسٹ پوڈ ہندوستان میں سیوہی سے بڑا فاسٹ پوڈ کیا ہو سکتا ہے ترن تیار ہوتی ہے کم سے کم میگی سے تو اچھی ہے دودھ میں سیوہی بنا کے کھلائیے خود کھائیے بچوں کو کھلائیے پراتھا ہے پوڑی ہے سبجی ہے رائتہ ہے اچار ہے سبجی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہمارے یہاں اگر بہت زیادہ آپ کو چاہیے کچھ ایسی چھک تو دکشن بھارت کے بینجن لے لیجئے اڈلی ہے سامر ہے رسم ہے اتپم ہے جو دس بندرہ منٹ میں تیار ہوتے ہیں بھارتی یہ بھوجن مت چھوڑی اگر آپ نے بھارتی یہ بھوجن چھوڑا تو کیا ہوگا انگریزیت کا بھوجن آپ کو مفید نہیں آئے گا کیونکہ انگریزیت کا بھوجن ان کے حساب سے ہے جہاں تھنڈ بہت پڑتی ہے مائنس ٹونٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہو جاتا ہے تاپمان وہ پیجا برگر کھائیں تو ان کو چلے گا آپ یہاں پلس ٹونٹی ڈگری سینٹی گریٹ والے پیجا برگر کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھے گا ہرٹ اٹیک آئے گا ڈائیویٹیز ہوگی ارثورائیٹس ہوگا وجن بڑھتا ہی چلا جائے گا تھوڑے دن میں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کیا کریں پنجاب اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ پنجاب ہندوستان میں اکیلا پہلا پردیش ہے جہاں جرورت سے زیادہ وجن بڑھ رہا ہے لوگوں کا ہر دوسرا پنجابی اوورویٹ ہے اس سمیں ہر دوسرا پنجابی اوورویٹ ہے اور یہ اوورویٹ ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے پیشا برگر ہوت ڈاغ کول ڈاغ چاومین ڈبل روٹی پاو روٹی جو آپ کے گھر میں اکثر ناشتے پر کھائی جاتی ہے یہ ڈبل روٹی پاو روٹی آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وجن بڑھانے میں بہنے وجن بڑھانے میں سب سے زیادہ مدد کرتی ہے پاو روٹی اور ڈبل روٹی مت کھائیے اس کو تو بھارتیہ بھوجن کریے بھارتیہ بھاشا بہنے پنجابی آپ کی ماتر بھاشا اس کا صد اپیوک کریے زیادہ ہے تو ہندی اپیوک کریے اور زیادہ ہے تو سنسکرت اپیوک کریے زیادہ انگریجی میں مت فسیے اور بھارتو انگریجی تو کبھی بھی مت بولیے دوسروں پر روٹ جھاڑ دے کے لیے انگریجی تو بلکل مت بولیے کیونکہ یہ گلاموں کی بھاشا ہے گلامی گئی سات سال ہو گیا ابھی کیوں اس کو یاد دلا رہے ہیں بار بار انگریجی بول بول کے تو آپ کہہ رہے جی انگریجی تو انتراشتیہ بھاشا یہ بلکل جھوٹ بات ہے دنیا میں دو سو دیش ہیں ماتر سات دیشوں میں انگریجی چلتی ہے ایک سو ترانوے دیشوں میں ان کی اپنی بھاشایں چلتی ہیں فرانس میں فرنچ ہے جرمنی میں جرمن ہے سویڈن میں سویڈش ہے ہالینڈ میں ڈچ ہے روس میں رشیان ہے جپان میں جیپینیز ہے چین میں چائنیز ہے سب دیشوں کی اپنی بھاشایں اور ان دیشوں میں میں سب جگہ دیکھ کے آیا ان کی سکشہ جیون میں چھوٹے سے لے کر اچھتام سب ماتر بھاشا میں آپ کو معلوم ہے روس کے سبی میڈیکل کالج رشیان میں کام کرتے ہیں روس کے انجینرین کالج میں رشیان پڑھایا جاتا ہے فرانس کے انجینرین کالج میں فرنچ میں پڑھایا جاتا ہے وہاں یہ جو منیجمنٹ کی انسٹیوشنز ہیں وہ بھی فرنچ میں پڑھاتے ہیں فرانس مشکل سے پانچ کروڑ لوگوں کا دیش ہے لیکن کبھی بھی اپنی بھاشا نہیں چھوڑتا ہم 110 کروڑ والے اپنی بھاشا کیوں چھوڑ بیٹھے خماری لائیے من میں بھاشا کے پر بھاشا مت چھوڑیے بھاشا مت چھوڑیے بھوجن مت چھوڑیے اپنا بھجن مت چھوڑیے اپنا بھارتی ہے بھجن یہ ریپ میوزک پاپ میوزک کہاں پھز گئے اس میں ریپ ڈانس پاپ ڈانس مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اس میں ڈانس ہے کہ ایکسرسائز ہے کبھی ڈانس ادھر اٹھا دیا کبھی ادھر اٹھا دیا کبھی ہاتھیں سے کر دیا کونسا ڈانس اس میں ہو رہا ہے آپ کے پاس کوئی کمی ہے بھارتی ہے نکتوں کی بھرپناٹیم ہے کتکلی ہے کچھ ہی پڑی ہے کتھک ہے کچھ کمی تو نہیں ہے اتنے اچھے ڈانس ہے اور بھارتی ہے ڈانس کی وشیشتہ ہی جب سمجھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے بیگیانک طریقے سے وکسپ کیے ہوئے ہیں بھارتی ہے ڈانس میں سب سے مہتپون ہے پد سنچالن پاؤں کا مومنٹ جو دنیا کے کسی بھی دوسرے ڈانس میں نہیں ہے اور پد سنچالن اس لیے مہتپون ہے کہ پد کے سنچالن سے بڑی کا بیلنس بنتا ہے بھرپناٹیم کچھی پڑی کتھ کلی اور تھوڑا کتھک میں آئے ان کی بھاؤ بھنگی ماں کو دیکھیں تو اگر مہلائیں اس ڈانس کو کر رہی ہیں تو جیون پریانت نیروگی رہنے کی آشوستی ہے گارنٹی کیسے بھرتناٹیم کی مدرہ دیکھ لیجئے پاؤں کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے دیش کی ماتائیں بہنیں بھرتناٹیم میں اپنے پاؤں کو سنچالت کرتی ہیں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں آپ کو کہتا ہوں وہ سبھی ماتاؤں کے گربہ شہ کو سب سے زیادہ فلیکسبل بناتا ہے پد سنچالن اور ماں کا گرب اسطان سب سے مہتوپون ہے کیونکہ اسی میں سے جیون آگے بڑھتا ہے وہ جتنا فلیکسبل ہوگا ماں کی آنے والی سنطان اتنی اچھی ہوگی تو سارے ڈانس کا پد سنچالن گربہ شہ کے مومنٹ سے ہے بہت ریسرچ ہے اس پر بھارت یوروپ کا پد سنچالن تو پتہ نہیں کس طرح کا ہے یہ امریکہ کا تو اور بھی وچھت ہے تو اپنے ڈانس مت چھوڑیے اپنے بھجن مت چھوڑیے اپنی بھوشا مت چھوڑیے اپنی بھاشا مت چھوڑیے اپنا بھوجن مت چھوڑیے اپنی اوشدی بھی مت چھوڑیے اوشدی سے مطلب بھارت میں ہیں تو بھارتی اوشدیوں کا اپیوک کریے